ایک آخر میں ذاتی سا پوچھنے لگوں چاہیے تو جواب دے دیں والد بننے کی خبر ہے کوئی او بھائی میں کچھ نہیں کوئی خبر نہیں سوشل میڈیو پر کچھ ہے آ رہی تھی تو لوگ لگاتے وہ تو سب یہ تو کوئی ٹوز نہیں ہے بہت بہت شکریہ سجل علی اور اہد رضا میر کی طلاق کی بڑی وجہ سامنے آگئی سجل علی کی اس ویڈیو اور تصاویر نے سب کو رولا کر رکھ دیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں سجل علی کی ریسن تصاویر اور ویڈیوز اور آپ کو بتائیں گے مکمل تفصیل کہ سجل علی کی طلاق کی بڑی وجہ کونسی سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے سجل علی کو ڈائیورس ہوئی ہے کیا سجل علی کو ڈائیورس ان کی ساس کی وجہ سے ہوئی ہے یا پھر ان کی ڈائیورس کی وجہ کوئی اور بنی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے دیکھ پیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیسٹ کر دیں تاکہ شو بس سے جوڑی ہر نئے اپ ڈیٹ بروقت آپ تک پہنچ سکے کرامہ سیڈیو یقین کا سفر سے شروع ہونے والی یہ لب سٹوری آخر کار ڈائیورس پر اختتام پذیر ہوئی اور مدہ بہت زیادہ آپ سردہ ہیں اور بہت زیادہ سوگوار ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کا سب سے زیادہ فیورٹ کپل آخر کار بریک اپ پر ہی ایک دوسرے سے الگ ہو گیا اور ان کی لب سٹوری بریک اپ پر ہی اختتام پذیر ہوئی سجل علی اور احد رضا میر کے فینس تو شدت سے چاہتے تھے کہ دونوں ایک ساتھ رہیں اور ہمیشہ ایک ساتھ ہی دکھائی دیں اتنے شدید وہ اس چیز کے خواہ ہیں کہ وہ مختلف تصاویر جو کہ سجل اور رہت کے چہرے لگا کر ایڈٹ کر لیتے ہیں اور اپنی پسندیدہ تصاویر ایسی بنا لیتے ہیں جن میں سجل اور رہت ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں گو کہ سجل اور رہت دونوں ہی اپنی پرائیویٹ لائف کو بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور اپنی پرسنل تصاویر کو بھی اسی لیے بہت کم شیئر کرتے تھے لیکن جب کچھ عرصہ پہلے ہی سجل اور رہت کی ڈائی وارس کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں تو مدہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے سجل اور رہت جو پہلے ہی اپنی پرسنل لائف کو بہت کم لوگوں تک شیئر کرتے تھے انہوں نے ایک دم سے بلکل خاموشی تیار کر لی اور اپنی تصاویر بھی شیئر کرنا بند کر دیں جس پر ان کے مدہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے مکمل خاموشی کے بعد کچھ عرصے بعد اب جب سجل علی نے خود ہی اپنی ڈائی وارس کو کنفرم کر دیا ہے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنا سال نیم چینج کر کے انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ اب وہ اہد رضا میر سے الگ ہو چکی ہیں اور ان کی ڈائی وارس ہو چکی ہے جبکہ سجل علی اور ان کی سسرالی پیمڈی کے کچھ انتہائی کلوز ذرائع سے بھی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سجل علی اور اہد رضا میر کی لیگلی ڈائی وارس ہو چکی ہے اور ان کی ڈائی وارس کی وجہ کیا بنی اس کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ سجل علی اور اہد رضا میر کی ڈائی وارس کی سب سے بڑی وجہ بلال عباس جن کے ساتھ سجل علی مووی کر رہی ہیں جو کہ شادی سے پہلے بھی یہ کپل کافی زیادہ لوگوں کا فیورٹ تھا اور اب جب شادی کے بعد سجل علی نے بلال عباس کے ساتھ ایک مووی میں کام کیا تو یہ اہد رضا میر اور ان کی فیملی کی مرضی کے خلاف ہوا اور اسی وقت سے اسی بات سے سجل علی اور اہد رضا میر کے درمیان ایک تلافات پیدا ہونا شروع ہوئے یہی وجہ ہے کہ سجل علی اور اہد رضا میر کی ڈائی وارس ہو گئی ایک تلافات بھرتے بھرتے اس حد تک پہنچے کہ اب سجل علی کی بارہا کوششوں کے باوجود بھی پیچپ نہ ہو سکا سجل علی کچھ عرصے سے کافی زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کا گھر بس جائے کبھی وہ اہد رضا میر کی پوسٹ پر کومنٹ کرتی تھی تو کبھی لوگوں کے سوالات کے جواب میں اہد رضا میر کو ڈیفینڈ کرتی تھی لیکن اس کے برعکس اہد رضا میر اور ان کی فیملی مکمل طور پر سجل علی سے قطع تعلق کیے رہی نہ ہی وہ سجل علی کی کسی پوسٹ پر لائک کرتے اور نہ ہی کوئی کومنٹ پاس کرتے یہاں تک کہ سجل علی کی مووی پر انہیں مبارک بات بھی نہیں دی لوگوں نے بہت زیادہ اسرار کیا کہ سجل علی کو مبارک بات دیں لیکن سجل علی کی ساس جو کہ سجل علی کی تصاویر پر ہمیشہ ہی کومنٹ کرتی دکھائی دیتی تھی اس دوران وہ مکمل طور پر خاموش رہیں اور انہوں نے سجل علی کو مبارک بات نہیں دی جبکہ اس کے بعد بھی سبور علی کی شادی میں جب اہد رضا میر اور ان کی فیملی نے شرکت نہ کی تو لوگوں نے اہد رضا میر اور ان کی والدہ کو بہت زیادہ باتیں کی اور اہد رضا میر کی والدہ کی تصاویر پر جا جا کر لوگ کومنٹ کرتے کہ آپ نے سبور علی کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کی ہمیں ریزن بتائیں اس کے بعد سجل علی کی ساس کو لوگ بہت زیادہ باتیں کرنے لگے اور کرٹیسائز کرنے لگے لوگوں کا کہنا تھا کہ سجل علی کی ساس نے ہی ان کی ڈائی بورس کروائی ہے وہ اس طرح کہ وہ اپنے بیٹے اہد رضا میر کو سمجھا سکتی تھی اگر دونوں کے درمیان کوئی اختلافات تھے تو ساس یعنی کہ اہد رضا میر کی والدہ اہم رول ادا کر سکتی تھی ان اختلافات کو ختم کرنے کے جبکہ ایسا نہیں ہوا جب لوگوں نے اہد رضا میر اور سجل علی کی ساس یعنی اہد رضا میر کی والدہ کو بہت زیادہ ٹیس کرنا شروع کر دیا ان کی پوسٹ پر ان کی تصاویر پر بہت زیادہ نیگٹیو کومنٹس کرنا شروع کر دیئے تو چند روز پہلے ہی ان کی ڈائی بورس کی خبر لیک ہو گئی اور آخر کار سجل علی نے بھی اپنا سر نیم چینج کر لیا جس کے بعد ان کی ڈائی بورس کی کنفرمیشن ہو گئی سجل علی اور اہد رضا میر کی فیملی کے قریبی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سجل علی اور اہد رضا میر میں ایک اختلاف نہیں تھا بلکہ کئی اختلافات تھے جس کی وجہ سے دونوں میں پیچپ نہیں ہو سکا جن میں سے ایک بڑی ریسن بلال عباس کے ساتھ سجل علی کا مو بھی کرنا بھی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سجل علی کی ساتھ کا سجل علی کے ڈائی بورس میں بہت اہم کردار ہے سجل علی کی وہی ساتھ جو سجل علی کو ماں بن کر بیاء کر لائیں تھی اور وہ کہتی تھی کہ آہد رضا میر سے زیادہ میں سجل علی کی ماں ہوں لیکن آپ سجل علی کی کسی بھی پکچر یا کسی بھی پوسٹ پر وہ کبھی بھی کومنٹ نہیں دیتی یہاں تک کہ ان کی مووی پر بھی انہیں مبارک بات نہیں دی یہی سب باتیں ان لوگوں کو بہت زیادہ ناپسند آئیں جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ لوگ اہد رضا میر اور ان کی فیملی کو پریٹی سائز کر رہے ہیں آپ کی ان سب کے بارے میں کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجے گا آپ سمجھوں گی نیکس ویڈیو میں اچھے سو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی